ویڈیو لائک ضرور کر لیجے اور ایسے ویڈیو لگاتار فری میں پانے کے لیے چینل کو ترین سبسکرائب کر لیجے اور بیل آئیکن کو ضرور ٹیپ کر لیجے تاکہ آگے بھی سارے ویڈیو آپ کو ملتے رہے ہیں یوٹیوب میں فالو کرتے ہیں تو پلیز یہ والا فری ٹیلیگرام چینل ضرور جوائن کر لیجے گا سارے نوٹیفکیشن سارے اپڈیٹ یہی پہ آتے ہیں مہاراست گورنمنٹ نے لوکہ یوکت بل کو پاس کر دیا ہے مطلب یہاں کا جو ایک ہاؤس ہے اس چیز کو یہاں پہ پاس کر دیا ہے اب یہ سیکنڈ ہاؤس میں یہاں پہ جائے گا اس کے بعد یہ بل پورے طریقے سے پاس ہو جائے گا دیکھیں بیسیکلی اب جو مکہ منتری اور جو منتری ہیں وہ ڈیریکٹلی جو ہے وہ آپ کو امبٹسمنٹ کے انڈر میں دیکھنے کو ملیں گے مطلب جو لوکہ یوکت ہے ان کے انڈر میں دیکھنے کو ملیں گے اور بیسیکلی ڈیفرینس کیا ہے لوکہ یوکت میں ڈیفرینس کیا ہوتا ہے لوکپال کیا ہوتا ہے کافی کچھ جو ہے آپ کو آج کے سکوڑ میں جاننے کو ملے گا اور دیکھیں لوکہ یوکت ٹرم جو ہے آپ کو پہلے بھی کئی بار جو ہے نیوز پر سننے کو ملے ہوگی لوکپال کئی بار جو ہے آپ کو نیوز پر سننے کو ملے ہوگا یہ نیٹیوی کا آرٹیکل بھی ہے مہاراشت اسیمبلی پاسس لوکہ یوکت بل how this affect the chief minister کس طریقے سے مہاراشت کی اسیمبلی نے جو یہ لوکہ یوکت بل کو جو ہے پاس کیا ہے کس طریقے سے جو chief minister ہیں ان کو یہاں پہ effect کرے گا اور دیکھیں پہلے بھی کیرل کی اسیمبلی نے جو ہے لوکہ یوکت amendment بل کو پاس کیا تھا تب بھی جو ہے لوکہ یوکت کافی زیادہ نیوز پر آئے تھا اور opposition نے جو ہے اس کو boycott کیا تھا تو بیسیکلی آخر کار یہ لوکہ یوکت ہوتا ہے لوکپال اور لوکہ یوکت میں اس کی شروعات ہوئی تھی تو کافی کچھ جو ہے آپ کو آج کے اس ویڈیو میں جاننے کو ملے گا لیکن اس کے پہلے آپ جو ہے ہمارے paid groups join کر سکتے ہو ہمارے paid groups جو ہے یہاں پہ چلتے ہیں ان numbers پہ آپ contact کر سکتے ہو UPSC, BPSC, UPSC, 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 EPFO کسی بھی exams کی جو ہے آپ preparation یہاں پہ کر سکتے ہو prelims, mains, optional answer, evaluation, test series سبھی جو ہے آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جائے گی one stop destination ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو telegram channel ہے اس کو بالکل جو ہے آپ یہاں پہ join کر لیجے at the date study for civil services ہے دیکھئے کئی ویڈیو اس کی notification نہیں یہاں پاتی ہے تو جو direct ویڈیو ہے وہ آپ telegram کے through جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو تو یہ ہمارے number سے آپ ان پہ جو ہے بالکل یہاں پہ contact کر سکتے ہو نا دیکھو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے جو ہے پوچھوں گا ایک سوال کس year میں لوگ پال اور لوگ کا یکت بل جو ہے پاس کر دیا گیا تھا بھارت میں تو یہ جو ہے آپ کو بتانا ہے اور انہ ہزارے کے بارے میں آپ نے جو ہے سنائی ہوگا تب سے جو ہے لوگ پال کے یہاں پہ بات چل رہی تھی کئی سال کی struggle تھی اس کے بعد جو ہے لوگ پال بل یہاں پہ انیشیئٹ کیا گیا لائیا گیا تو صحیح option جو ہے آپ کو بتانا ہے 2013 2019 2020 2021 تو صحیح اتر آپ کو جو ہے comment box میں comment کرنا ہے نا دیکھئے first of all تو آپ کو یہاں پہ سمجھنا ہوگا کی تین ہمارے پاس جو ہے کچھ non governmental organization ہے مطلب اس میں government interfere آپ کو تنہ دیکھنے کو نہیں ملے گا basically government میں اگر کچھ لوگ ہیں جو یہاں پہ corruption کرتے ہیں تو ان کو investigate کرنے کے لئے بھی کچھ agencies یہاں پہ بنائی گئی جیسے کی cvc central vigilance commission central central bureau of investigation اور لوگ پار اور لوگ کا یوگت اب cbi کے انٹر پہ ہی آپ کو NIA بھی دیکھنے کو ملے گی national investigation agency جس کو ہم NIA کہتے ہیں یہ جو ہے آپ کو main organization دیکھنے کو ملے گی جو corruption سے یہاں پہ لڑتے ہیں مطلب corruption اگر کوئی کرتا ہے تب یہ جا کے investigate کرتے ہیں اب دیکھیں اگر ہم بات کریں لوگ پال اور لوگ کا یوگت کی تو لوگ پال ایک طریقے سے آپ کو ombudsman دیکھنے کو ملے گا لوگ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے اور پال کا مطلب ہوتا ہے ان کو investigate کرے گا تو یہ ombudsman کہلاتے ہے ان کا کام یہاں پہ یہ corruption ہوتا تو اس کو investigate کریں مطلب کو minister کو یہاں پہ گھوٹالا کر رہا ہے تو لوگ پال یہاں پہ investigate کریں اور یہ جو concept پہلی بار لائے گیا تھا 1809 میں 1809 میں سویڈن پہ concept یہاں پہ شروع کیا گیا تھا تب سے یہ concept چلا رہا ہے سویڈان اس کے بعد Finland اس کے بعد Denmark کئی سارے دیشوں میں آپ کو ombudsman دیکھنے کو ملے گا finally ہوتا یہاں بھی بھارت 1963 میں آپ difference دیکھو یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں 1809 کے بعد 1963 میں finally LM سنگھوی نے اس term کو coint کیا تھا بھارت میں پہلے لوگ جب یہاں پہ مومنٹ چلا انہ ہزارے نے اپنا مومنٹ یہاں پہ ہونا چاہیے اس کے بعد لوگ کو یہاں پہ چلا ٹھیک ہے finally اگر ہم پورے بھارت کی بات کریں کہ پورے بھارت کو یہاں پہ چلا کہ لوگ پال جیسی بھی کوئی ٹم یہاں پہ ہوتی ہے جب انہ ہزارے نے 2011 میں اپنا مومنٹ چلا تھا جن لوگ پال کی 2011 میں ایک مومنٹ چلا تھا اس کے بعد بھارت کی سرکار نے 2013 میں لوگ پال بل کو یہاں پہ پہ بڑھ گیا تھا اور لوگ پال کی یہاں پہ ضرورت بھی تھی کیونکہ جس طریقے سے کرپشن ہو رہا تھا تو بیسکلی لوگ پال جو ہے وہاں پہ کسی کا انٹرونشن دیکھنے کو نہیں ملے گا مطلب وہ اپنے حساب سے کام کر سکتا ان کی خود کی یہاں پہ ٹیم ہوتی ہے پھر اگر ہم بات کریں فائنیل 2019 میں لوگ پال جو پوائنٹ کر دیا گیا تھا بھارت میں لوگ پال کو جو پوائنٹ کر دیا گیا تھا پر آپ کمنٹ ورکس میں یہ بھی بتانے کہ پہلے لوگ پال کون تھے جن کو پوائنٹ کیا گیا تھا دیکھئے اب اگر ہم کون کرے گا لوگ پال کرے گا لیکن اگر ہم بات کرے کوئی سٹیٹ کا چیف منسٹر یہاں پہ کرپشن کرتا ہے تو لوگ یوگ تو لوگ یوگ جو ہے یہ آپ کو سٹیٹ لیول پہ دیکھنے کو ملے گا اور لوگ پال جو ہے یہ دیکھنے کو ملے گا اب دیکھئے اگر ہم بات کرے مہاراشت کی تو کیا مہاراشت میں پہلے یہاں لوگ یوگ نہیں تھا جی ہاں بلکل لوگ یوگ تھا پہلا اسٹیٹ مہاراشت ہی تھا سید 1971 کے اسپاس جو ہے انہیں یہاں پہلے یہاں پہ کیا تھا اور مہاراشت پہلے سے ہی آپ کو امورٹس مین یا لوگ یوگ 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 دیکھنے ملے گا مہاراشت کی اسیمبلی جو لوگ یوگ یوگ کا اس کو یہاں پہ 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 کرے ہیں جس میں چیف منسٹر اور کانسل آف منسٹر جو انٹی کرپشن ان کے انڈر میں دیکھنے ملیں ملیں آپ انویسٹیگیٹ کروگے تو یہاں پہ دیکھو جو ایکٹ ہے اس میں ایڈیشنل پاور جو ہیں لوگ یوگ یہاں پہ دی جا رہی ہے تو دیکھنے ایجنسیز جو ہیں چیف منسٹر اور سٹیٹ منسٹر جو ہیں جو جو ہے کس طریقے سے یہاں پہ انویسٹیگیٹ کیا جائے گا جیسے کہ اگر آپ اس ایکٹ کے حساب سے اگر کوئی بھی پریزنٹ یا فارمر چیف منسٹر ہے انویسٹیگیٹ کرنا ہو تو لوگ ایک اسیمبلی میں موشن لائے جائے دو تہائی مجوریٹی یہاں پہ ہونی چاہیے اس کے بعد اس کو پاس کیا جائے گا اس کے بعد انویسٹیگیٹ شروع ہوگی تو اس طریق سے آپ انویسٹیگیٹ کیا جائے اس کے ساتھ اگر ہم بات کریں کاؤنسل چیئر پرسن یا اسیمبلی کے سپیکر ہے ان کی بھی یہاں پہ جو اگر انویسٹیگیٹ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ اگر آپ دیو گے تو لوگ کیا جائے گا نہیں پر یہاں پہ موشن لائے جائے گا اس کو پاس کیا جائے گا اس کے بعد جو لوگ پار لوگ پار دونوں میں دیکھنے کو ملیں گے اگر لوگ پار لوگ پار کو پار کرتا ہے تو جو پریسیڈنٹ آف انڈیا وہ یہاں پہ کریں گے لوگ اگر ہم بات کریں تو لوگ کو جو سٹیٹ گورنر ہے وہ کیا کرتے ہیں یہاں پہ پوائنٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ لوگ پار جو ہے نیشنل لیول پہ مطلب انڈیا لیول پہ جو ہے جو